دورہ برطانیہ کی سیاسی رہنماؤں نے برطانی وزیر آسم ڈیویٹ کامرون کی متنازع بیان اور ملک میں سیلاب کی صورتحال کے پیچھنے حضر صدر عاصف زرداری سے دورہ برطانیہ ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا ہے لندن سے دی نیوز کی نمائندے مرتضی علی شاہ کی ریپورٹ کی مطابق صدر عاصف علی زرداری کے تین تا سات اگز برطانیہ کے سرکاری دورے پر بھاری اخراجات کا تخمینان لگایا گیا ہے صدر اور ان کا وفت فائیو سٹار لکجری ہوتل میں قیام کرے گا جس کی نوی منزل کے اٹھارہ سو اٹھ اور دس ایکسکلوسیف ٹائپ لکجری کمرے بک کرا لیے گئے ہیں ان انتہائی مہنگے کمروں میں ایک کمرے کا یومیا کرایا تیرہ لاکھ چونتیس ہزار پاکستانی روپے کے لگ بھگے دورے میں کھانے پینے کا آرڈر ایک ایشیای ریسٹورنٹ کو دیا گیا ہے جہاں سے فی پارسل پیک کی قیمت دو ہزار روپے عدد کی جائے گی دس سے بارہ لکجری گاڑیاں بھی تیرہ پن ہزار چار سو روپے فی کار کے حساب سے کرائے پر لی گئی ہیں یہ گاڑیاں صدر کے پورے دورے کے لیے موجود ہیں بلاول بھٹو زرداری برمنگم میں انٹرنیشنل کنونشن سینٹر میں ریلی کے شرکہ سے خطاب پیریں گے اس کنونشن سینٹر کے کانفرنس ہال کے کرائے کی مد میں تیرہ پن لاکھ روپے کے لگ بھگ اخراجات آئیں گے صدر آسف علی زرداری کا پانچ روزہ دورہ اس پر اٹھنے والے اخراجات دوسرے جانب سیاسی رہنماؤں نے برطانوی وزیر آزم ٹیویٹ کیمران کے متنازے بیان اور ملک میں سہلاب کی صورتحال کے پیش نظر صدر آسف علی زرداری سے دورہ برطانیہ ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا ہے متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ برطانوی وزیر آزم کے پاکستان پر آئیت کردہ الزامات پوری قوم کے لیے باعث تشویش ہیں صدر آسف علی زرداری پوری قوم کے احساسات و جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے دورہ برطانیہ پر نظر سانی کریں ادھر جماعت اسلامی کے رہنماء لیاقت بلوج کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں سرکاری خرچ پر بیٹی کی ڈگری ایوارڈ تقریب میں شرکت اور پارٹی جیرمن کے لیے کنونشن کا سرکاری خرچے پر انعقاد کرپشن کے زمرے میں آتا ہے وزیر آلہ پنجاب شہباز شریف کا بھی کہنا ہے کہ دورے پر خرچ ہونے والی رقم سیلاب زدکان کے امداد پر صرف کی جائے میں درخواست کروں گے جناب آسف علی زداری صاحب سے کہ وہ خدا کے نام مانیں اور اس وقت لندن کا دورہ مؤخر کر دیں اور آئیں اپنا تمام وسائل جو وفاقی ہیں وہ صوبہ خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے اور سندھ کے اور برشتان کے جہاں پر سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی ہے وہ وسائل وہ امام پر جھونگ دیں وہ وفاقی حکومت صوبہ کی حکومت تو انشاءاللہ عوام کے عدالت میں بھی اور اللہ کے عدالت میں مصرح کرو ہو جائے صدر زرداری کے دورے پر اٹھنے والے اخراجات پر صدر زرداری کے پریس سیکٹری کہتے ہیں کہ دورہ برطانیہ پر اٹھنے والے اخراجات کے متعلق خبریں صدر کے دورہ فرانس اور برطانیہ کو سبوتاش کرنے کی کوشش ہے اور صدر مملکت اپنے غیر ملکی دوروں پر اٹھنے والے اخراجات کو کم از کم رکھنے کو ترجیح دیتی ہیں صدر آسف علی زرداری کو سوچنا ہے کہ انہیں کیا فیصلہ لینا لیکن عوام بھی اپنی جگہ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ اس وقت سب سے زیادہ ان کو ضرورت ہے کہ صدر مملکت پاکستان میں رہے اور ان تک پہنچے ہم بولیٹن میں مزید اہم خبریں شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد